اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے رانش اور آپ دیکھ رہے ہیں سکوریز وید رانش دوستو آج اپنی اس ویڈیو کے اندر میں کارکون ایکور کے ایک اور فیمس کارکون گریگن بال زی کے بارے میں بات کروں گا اور آج اپنی اس ویڈیو کے اندر میں گریگن بال جیگی کے اوپر بات کروں گا اور گریگن بال جیگی کے آخری ایپ پیسوگ کی اینگنگ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا دوستو گریگن بالزی کارٹون کا شمار دنیا کے فیمس ترین کارٹون میں کیا جاتا ہے بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ گریگن بالزی کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے کارٹون میں سب سے اوپر تھا دوستو گریگن بالزی بیسیکلی ایک جیپنیز کارٹون سیریز ہے جسے انگلیز زبان میں ڈب کر کے ہانگ کانگ چائنہ اور جپان کے علاوہ دیگر ممالک میں دکھایا جاتا تھا دوستو گریگن بالزی کا آغاز 1989 میں کیا گیا اس کا پہلا اپیسوڈ 26 اپریل 1989 کو ریلیز کیا گیا دوستو گریگن بالزی کے 7 سیزن ریلیز کیا گئے تھے اور یہ 7 سیزن بہت کامیاب رہے جس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج گریگن بالزی کو تقریبا 31 سال سے بھی زیادہ ہو گیا یعنی کہ 31 ایر سے بھی زیادہ عرصہ گریگن بالزی کارٹون کو ہو گیا لیکن آج بھی بچے اور تین ایجرز گریگن بالزی کارٹون کو بہت شوق سے انٹرنیکٹ پر ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں دوستو اگر میں گریگن بالزی کے آئی ایم گیوی ریٹنگ کی بات کروں تو گریگن بالزی نے 10 میں سے 8.7 کی ریٹنگ حاصل کی دوستو اگر میں گریگن بالزی کی ٹی وی ڈاٹ کام کی ریٹنگ کی بات کروں تو اس میں گریگن بالزی نے 10 میں سے 8.8 کی ریٹنگ حاصل کی دوستو گریگن بالزی کا آخری اپیسوڈ 31 جنوری 1996 کو ریلیز کیا گیا تھا گریگن بالزی کے ختم ہونے کے کچھ دن بعد گریگن بالزی کے کیریٹرز نے گریگن بالزی کی ایک نئی سیریز کا آغاز کیا جسے ان لوگوں نے گریگن بال جیٹی کا نام دیا لیکن یہ سیریز گریگن بالزی جتنا نام نہیں بنا سکی گریگن بال جیٹی کے ٹوٹل تین سیزن ریلیز کیے گئے جس کا پہلا اپیسوڈ 7 فیوری 1996 کو ریلیز کیا گیا اور اس سیریز کا آخری اپیسوڈ 19 نومبر 1997 کو ریلیز کیا گیا دوستو یہ تو ہوگی گریگن بالزی اور گریگن بالزی کی کچھ ہسٹری لیکن اب میں گریگن بالزی کے آخری اپیسوڈ کے بارے میں بات کروں گا دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ گریگن بالزی کی کے آخری اپیسوڈز میں گوکو اور اس کے ساتھی گریگن بالز سے بنے ہوئے برے گریگنز کا مقابلہ کر رہے تھے گوکو نے ان میں سے کئی گریگنز کو تو ہرا دیا تھا لیکن آخری گریگن اومیگا بہت زیادہ طاقتور تھا اور گوکو اومیگا کو اکیلہ نہیں ہرا سکتا تھا اس لئے گوکو کی مدد کرنے کے لئے وجیکا آیا وجیکا بھلما کی بنائی ہوئی ایک مشین سے سپر سین پور میں کنورٹ ہو گیا اور اس کے بعد گوکو اور وجیکا نے فیوجن پرفارم کی لیکن اومیگا کو ہرانے سے کچھ ہی منٹ پہلے ان دونوں کی فیوجن قائم آور ہو گیا اور گوکو اور وجیکا الگ الگ ہو گئے اور پھر آخر کار گوکو نے یوریورسل سپیرٹ بوم کے ذریعے اومیگا کو شکست دے دی لیکن اومیگا کے ختم ہوتے ساتھ ہی شنڈران گریگن آسمان پر خود بخود آ گیا بغیر کسی کے بلائے اور شنڈران نے گوکو کو اپنی پاور سے ٹھیک کر دیا اور پھر گوکو کو اپنے ساتھ چلنے کا کھا کیونکہ گریگن بہت سے آج تک جتنی بھی وشز کی گئی تھی ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے گوکو سے تھا اور اسی وجہ سے گوکو کو اب شنڈران کے ساتھ جانا پڑے گا گوکو شنڈران کے ساتھ جانے سے پہلے ایک آخری وش کرتا ہے اور اس کی وش یہ ہوتی ہے کہ اومیگا اور دوسرے بروے گریگن کی وجہ سے ابھی تک جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیے جو ہے شنڈران اس کی یہ وش پوری کر دیتا ہے اور پھر گوکو اپنے ساتھیوں کو گگبائے کہہ کے شنڈران کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد دوستو ہمیں گریگن بال جیکی کے اندر سو سال بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں گوکو کی پوتی پین سو سال سے زیادہ عمر کی ہو جاتی ہے اور وجیٹا گوکو کا بیٹا گوہان اور گوکین بلما سارے ہی زی وارئیرز سب مر چکے ہوتے ہیں صرف گوکو کی پوتی پین زندہ ہوتی ہے اور مکس ماشالاک ٹورنمین کے اندر گوکو کا گرانگ 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 سن گوکو جونئر کے نام سے وجیٹا کے گرانگ 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 سن کے اگینسک میچ لڑتا ہے پین ان دونوں کا میچ دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر سامنے اپنے گرانپا یعنی کہ گوکو پہ پڑتی ہے وہ گوکو کو گھونے کے لیے آگے جاتی ہے اور اتنے میں گوکو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں گرانگ بال جیکی کے اندر گوکو کی تمام زندگی کی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں جہاں وہ فریزہ سے لڑتا ہے پھر سیل سے پہلے وجیٹا سے اس کے بعد گوکو اپنا گنگا ہاتھ میں پکڑتا ہے اور بادل کے اوپر بیٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسی طرح گرانگ بال جیکی کی انگنگ ہو جاتی ہے دوستو آپ کو گرانگ بال جیکی کی انگنگ کیسی لگی آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ لوگ مجھے کسی ویڈیو کے حوالے سے سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا میرے چینل پر کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کی تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ